لا الہ الا اللہ محمد الرسول حمد حوا صاحبہ کراچی سے سوال کر رہی ہیں جی وہ یہ کہتی ہیں کیا مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے نکالنے میں کوئی قباہت ہے اور اگر قباہت ہے تو وہ قباہت صرف بچوں کے لیے ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کیا مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہیں مطلب یہ بات مشہور ہے کہ نہیں لگانا چاہیے جھاڑو لگا سکتے ہیں یہ سوال پہلے میں گزر چکا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے صفائی کی ضرورت جس وقت بھی پیش آئے آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں یہ نہیں کہ گند پڑا ہوا ہے اور چونکہ مغرب ہو گئی ہے لہٰذا وہ گند ہی میں آپ پڑے رہے ہیں اس کو صاف کر رہے ہیں یہ صفائی کے لیے کوئی وقت متین نہیں ہے اور مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوگی صفائی ستھرائی اللہ کو پسند ہے اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھیا ہے کہ مغرب کے وقت میں بچوں کو بار نکالنے میں کوئی قباحت ہے تو قباحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مغرب ہو جائے یعنی غروب آفتاب ہو جائے جب رات آ جائے تو ابتدائی رات کے ابتدائی حصے میں اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک کر رکھو وہ چھوٹے بچے مرادیں جن کے اوپر نماز فرض ہے یا دس سال ان کی عمر ہو گئی ہے اور ان کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے تو ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا چاہیے چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو ان کو جیسے عام طور پر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں تو ان کو بار نہ نکلنے دے اس وقت میں شیطان وہ پھیل جاتے ہیں اور وہ بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن آگے یہ فرمایا جب کچھ وقت گزر جائے رات کا تو پھر ان کو چھوڑ دو پھر بار نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ صرف بچوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے نہیں ہے بچوں ہی کا ذکر ہے حدیث میں تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بڑے بھی مغرب کے وقت میں دبک کر بیٹھ جائیں گھر میں اور وہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے بھی نہ جائیں تو یہ اس بچوں کے لیے ہے اس حدیث میں اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے کہ اپنے دروازے بند کر کے رکھا کرو اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا برتنوں کو ڈھک کر رکھا کرو اور اپنا جو چراغ ہے اس کو بجا کر سوائے کرو تو اس طرح کی چیزیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو مل جائیں اور اگر آپ روزانہ واتساپ پر شور کے لیے پاس ایک انڈ اچھاکتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واتساپ پر میسیج کریں 03072799169 شکریہ